ایک قوم کو افسوس سے کہتا ہے ان کے ساتھ سارے پاکستان کے دشمن بلے ہو ہندوستان سب سے آگے اسرائیل کے ساتھ ملا اسرائیل اور انڈیا کی لابی اس کا ٹھیک کام کرتی اگر ایک کام میں امریکہ کا سسکم جان تمہاں لابی سٹوڈ کی جو آئی پیک ہے جو اسرائیل کی لابی ہے وہ سب سے تقریح لابی ہے ساری میڈلیس کی امریکہ کی پالس کی اسرائیل کے سٹوڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ملکے انڈیا لابی اسرائیل کے ساتھ ملکے انڈیا لابی ہے وہ انہاروال پہلا آ رہا یہ لاسٹ یہ لاسٹ ہون ہے پہلا چلے گئے پہلا کون کو افسوس سے کہنا پچھلے سندگ کو میں نے ایک پیس کانفرنس کی تھی اور آپ کے سامنے بلوچستان جلسے سے کچھ دیر پہلے آپ کو یاد ہوگا اور میں نے چند سوال چھوڑی تھے میں نے انڈیا کا گریٹر گیم پلین آپ کے سامنے پیش کیا تھا ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی اپوزیشن کی خواہش کیا ہے لوٹی ہوئی دولت کو کے اوپر ان آر او اور بیرونی طاقتوں کی خواہش کیا ہے پاکستان میں عدم استحکام اور پھر ان کا اتفاق اور اتحاد کیوں ہے یہ تمام چیزیں میں نے دکھائی تھی میں ذرا آپ کو پہلے جو انڈیا کا گریٹر گیم پلین ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھا پہلے میں وہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں پھر میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا پھر ہم پاکستان کے اندر ان کی جو انسلیکشنیس مومنٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا پرابہ دیتے ہیں تیل بہنکیں جو ہمارے مجھ میں بکر رہے ہیں تو ہمیں کیا روکتا ہے ہمیں گرنے کے لیے ہمیں روک کرنا چاہیے تو جب ان تیل بہنکیں انسلیکشنیس مومنٹس کے اندر تو یہ پیلے پاکستان کی فارت اپنی طرح اندرونی جو ماملہ ان کا محول ہے اس کو دیکھے بھی بہنکیں جو مہ Ursije ہمیں گرنے میں اچھے پاکستان کی شویت دیا بحون البتری Nik esto پیشتا ہے پیشتاہ inaire پیشتاہ تو میں سمجھتا ہوں بھی ہمیں فیصلہ کرنی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کا چار رکھا کریں گے بلوچستان پوالر کرنا ہے اس کو سواجی ملاک کے دیش پوشید کرنا ہے سنگو بھی دیش پوشید کرنا ہے پرکتونستان کو بھی دیش پوشید کرنا ہے تو شیش پجاب ہے اس کو گھیرتے بکنا ہوں اچھا میں نے یہ آپ کو دکھایا یہ میں بلوچستان جلسے سے پچھلے سنڈے کی بات کر رہا ہوں آپ پھر اس ٹیٹس سے کی گئی گفتگو سنیے اور یہ آپ نے جو انڈیا کا پلین ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا اس کے ساتھ میں نے ایک سوال کیا تھا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کی لاویس سے ملاقات ہوئی ہے اور کیا ملاقات میں دو چیزوں کے اوپر اتفاق ہوا ہے بیرونی طاقتوں کی بیرونی جو ساجشے ہیں ان کی خواہش ہے پاکستانی اداروں کو ٹارگٹ کرنا اور اپوزیشن کی خواہش ہے این آر او تو پھر جب میں نے یہ لاویس کا سوال کیا تھا اس کا آج کی دن تک کوئی جواب نہیں آیا کہ کیا لاویس سے ملاقات ہوئی کی نہیں ہوئی کیا یہ دو نقات تھے کی نہیں تھے اب یہ دو نقات جو لاویس سے ملاقات میں تیہ ہوئے تھے میں ذرا آپ کو اس سٹیج میں جب میں پریس کانفنس کرنا ہوں اچھ کے کچھ دیر بعد وہی چیز جو یہ انڈیا سوچ رہا تھا جو ان کا پلین ہے وہ آپ کے سامنے آگیا یہ ذرا آپ دو ویڈوز دیکھئے یہ بلوچستان کے حوالی سے وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے سٹیج سے بلوچستان کے حوالی کیا کہا گیا پھر انہوں نے اسی نیریٹو میں گیم پلین میں ایک اور بات کی تھی اور آپ پھر ان کو سنیے اب دو نقات کے پر سنوں سے کہیں گے پھرستان کو پھرستان کو پھرستان کو پھرستان کو پھرستان کو چند پھرستان کو پھرستان کو پریڈیو این لائن وہ ہے وہ بھی ہمیں نہ شروع ہو ہم شرک رہو گئے ہم بھی کام شروع ہو گئے آپ نے اچھا وہ آپ نے انڈیا کی پوری سازش آپ نے سنی میں یہ باتیں نہیں کر رہا اور پھر اس کے بعد آپ نے چند گھنٹے بعد جب میں آپ سے مخاطف تھا اس کے چند گھنٹے بعد آپ نے یہ تمام چیزیں وہاں سے سنی سوال جنم لیتا ہے کہ جو لاو بیس سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی وہ دو نقات کیا اسی کو آگے بڑھائے جا رہے نمبر ٹو کہ جو ملاقات میں چیزیں تیہ ہوئی تھی اور اس کے اوپر ہم نے بات کی اس سے انکار کیوں نہیں کیا گیا پھر تیسری بات کہ جس بھاڑ کی یہ بات کر رہے ہیں آپ ذرا سنیے کہ پاکستان میں دشتگردی کی کاروائیہ کم ہوئی پاکستان بھائی پاکستان میں دشتگردی کی کاروائیہ کم ہوئی آئی ڈیز میں کمی آئی سمگلنگ میں کمی آئی پاکستان اور افغانستان کی سرد پر جب پینسنگ کا کام ہوا تو کیا پاکستان میں امن آیا پاکستان خوشحالی کی طرف بڑا اور جو پختونوں کی یہ بات کر رہے ہیں تو آپ اگر زمشدہ ازلا دیکھے اور بروچستان کے اندر چمن وغیرہ کا خطہ دیکھے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان لوگوں کی جانوں کی آپ نے حفاظت کر دی پاکستان کو آپ نے محفوظ بنا دیا اور دشمن کے جو ناپاک ازائن تھے جو دوسروں کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشتگردی کیلئے استعمال کرتے تھے وہ تمام ان کی خواہشات جو ہے وہ ان کو ناکامی کا سامنا پڑا اب اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو بیان دیا گیا اس کی اوپر آتے ہیں یہ تسلسل ہے اور تسلسل میں آپ کو وہی دو چیزیں میری گی جو لاویس کے ساتھ ملاقات میں تے ہوئی ہیں ایک پاکستان کے انصاف کے اداروں اور پاکستان کی سیکیورٹی کی اداروں کو نشانہ بنانا دوسرا جو عدالتوں سے سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ڈیکلیئر ہو چکا ہے اس کے جمہوریت کے طور پر پیش کرنا آپ ذرا سنیے پارلیمنٹ میں جو بیان دیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک اور ویڈو سنیے کہ کوئی ندامت نہیں کوئی شرمندگی نہیں کوئی معافی نہیں کیونکہ اسی نیرٹیو کوئی سلپ آپ ٹنگ نہیں ہے یہ ایک پوری جو گیم پلان ہے اس کو آگے بڑھانا ہے آپ ذرا سنیے جو پارلیمنٹ میں کہا گیا پھر اس کے بعد یہ آپ ذرا فضل الرحمن کو بھی سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں ایک چیز ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی غداری کے فتوے نہیں بانٹے تشویش کی بات ہے کہ چند لوگ اپنی ذات کیلئے ملک اپنی ذات کو ملک پر ترجیح دے رہتے ہیں اور اس کی اوپر اگر ہم خاموش رہے تو جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہم بھی گنے گار سمجھے جائیں گے اب وہ ستائیس فروری کی جو بات ہو رہی ہے میں آپ کو اس دن کے تمام چیزیں دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے ستائیس فروری افواج پاکستان کی صرف جیت نہیں تھی ستائیس فروری صرف ایک پولٹیکل پارٹی کی جیت نہیں تھی ستائیس فروری میرے پاکستان کے ہر بچے ہر نوجوان ہر بزرگ ہر میڈیا ہاؤس ہر پولٹیکل پارٹی کی جیت تھی ستائیس فروری کے دن پاکستان کے بزرگ پاکستان کے خواتین ہماری ماں بہنیں بیٹیا سب سے دریشتیں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے سب ستائیس فروری ہمارے لئے وہ دن تھا کہ جب دنیا نے نودی اور انڈیا کے غرور کو آسمان سے ابنندن کی صورت گرتے دیکھا ستائیس فروری وہ دن تھا جب پوری دنیا میں پاکستان کی تعریفیں ہوئے اور پاکستانیوں کا سرپخر سے بلند ہوا آپ ذرا سنیے کہ جب انڈیا جاریت کا سوچ رہا تھا تو اس وقت ہمارے آپ کے پرامنسٹر عمران خان نے کیا کہا تھا پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا پھر اس کے بعد آپ سنیے کہ کیا ہوا یہ ہے حقائق اور میں اب جو پاکستانی قوم کی جیت کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے کس طرح ہوش اڑے ہوئے تھے انڈیا میڈیا کی زبانی آپ سنیے اور انڈیا کے پرامنسٹر کو بھی سنیے گا ذرا دیکھائیے اس کے بعد آپ دیکھئے کی مودی بہانے بنا رہے ہیں وہاں پہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان ائر فورس کے اور پاکستان کی افواج کی اور پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں پاکستانی جہاں پہ بھی ہے ان کے لئے جشن کا سما ہے لیکن یہاں پہ جنہوں نے بات کی ہے جھوٹی بلکل جھوٹ پہ مبنی بات اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی بات ذرا انڈین میڈیا کیا پیل کر رہا ہے اپنی قوم سے جب ہم نے ابھی نندن پکڑا تو اس وقت انڈین میڈیا انڈین سے مخاطب ہو کی کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ سنیے یہ آپ کو میں فیٹس بتا رہا ہوں یہ فیٹس ہے آپ تاریخ کو مس نہیں کر سکتے اپنے جو مضموم عزائم ہے اس کی تکمیل کیلئے آپ تاریخ کو مس نہیں کر سکتے ہماری آنی والین سلوک کیلئے ضروری ہے ذرا دیکھتے ہیں سنیے تمام بھارت سے نیشواسیوں سے اس کو ڈیلیٹ کریں اس کو فورڈ نہ کریں فورڈ کرنے کا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے بلکل اس کو آپ کو رکھنا ہے کیونکہ ہم سب سیویلیٹس ہم بھی سوچر ہمیں اپنی عام فورسس کی طاقت بننا ہے یہ ویڈیو آپ رہنے لیجئے یہ ویڈیو آپ سے آگے جائے گا نہیں اور آپ کے جانتے آگے پاس ہے آپ انشور کریں گے کہ آپ اسے ڈیلیٹ کر آئے گے یہ ہماری ضروری ہے ایسے ویڈیان سکتے ہیں پاکستان میں کوئی مغیرنہ کو آگے نہیں پڑھنے دینا ہے آجو توش مشرا سرینیرف کو یہ کوشش کرنے گے پڑھنے لیں گے سر نہیں پڑھے گا یہ ویڈیو پاکستان کا دوس پرچار نا خانت ہو جائے گا ماند اکر دنبان ہے میں بارتے بائیس سے کہا میں اگلا آپ کو ماند چانتا ہوں ماند اکر دنبان میں کوشش کر رہا تھا باکستان کی آئے فوس نے مجھے گرایا اس کے بعد مجھے اپنے جہاں چھوڑنا ہو رہا تھا جو ٹوٹ گیا تھا اور میں نے ایجیکٹ کیا ایجیکٹ کرتے ہی اور اس کے بعد جب میرا کارشو کھلا اور جب میں ایجیکٹ کر رہا تھا میں نے باس قسطول تھی اور لوگ پھانچا رہا تھے اور میرے ناز بجاب کے قصر دیکھی سامن تھا اور اپنی قسطول گرا تھا تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی میرے پیچھے لوگ آئے تھے ان کا جوش کپی نچا تھا اسی سمیے پاکستانی آدمی کے دو جوانا آئیں انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے پاکستانی آدمی کے قبطان تھے وہ آئے انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے بچایا مجھے اور کچھ مونے کے لئے پھر وہ مجھے اپنے یونٹ تک لے گئے جہاں پہ مجھے پسٹیٹ دیا گیا اور پھر اس کے بارد مجھے پسٹیٹ دیا گیا جہاں پہ مجھے چانچ ہوئی اور مجھے پسٹیٹ دیا گیا پاکستانی آدمی جو بہت ہی پروفیشنل سرکس ہے I see decent I have spent time with پاکستانی آمی I am very impressed انہوں نے ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی اس کو اتنا آگ لڑا کے مرسلہ پہ کنتے ہیں وہ اس میں لوگ پہ کابے میں آئے آپ نے سنا دیکھیں انڈین میڈیا اپنے لوگوں سے اپیل کر رہے کہ اس ویڈیو کو آپ آگے نہ بیجے آپ اس کو ڈیلیڈ کر رہے یہ مناظر ہر انڈین کے ذہنوں پر چسپا ہے یہ آپ اپنے موبائل سے ویڈیو ٹو ڈیلیڈ کر سکتے ہیں لیکن جو انڈیا کی آنی والی نسلہ ہے وہ بھی یاد رکھی کہ کس طرح ہمارے پاک کا فوج نے ہمارے ائر فورس کے شاہینوں نے کس طرح نہ صرف انڈیا کے مضموم عزائم کو خات میں ملایا تھا نہ صرف انہوں نے مودی اور انڈیا کے غرور کو خات میں ملایا تھا بلکہ ان کی آنی والی نسلوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ پاکستان کی طرف اٹھنی والی ہر نظر کا اس انداز سے جواب دیا جائے گا تو یہ ہے ریالیٹی یہ ہے فیٹ یہ ہے حقائق اب اس کو ذرا جھوڑیے لوبیس سے ملاقات دو چیزوں پر اتفاق ان کی خواہش این آر او جو انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اس کی اوپر مافی اور ان کی خواہش پاکستان کا عدم استحقام دو نکات پر اتفاق کہ پاکستان کی انصاف اور پاکستان کی سیکیوریٹی کی اداروں کو متنازیہ بنانا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قرب کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پر پیش کرنا جس کا دور دور تک جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اب سوال پوچھوں گا جنہوں نے پاکستان کی فتح کو متنازیہ بنانے کی کوشش کی میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے یہ کس کو خوش کرنے کیلئے یہ کیا انڈیا کا منصوبہ اور ازاد بلوچستان کا نعرہ کس کو خوش کرنے کیلئے آپ نے کیا انڈیا کا منصوبہ اور دونوں سائڈوں کے پختونوں کو اپیل کر کے بار کو کار پینکنا کس کو خوش کرنے کیلئے آپ نے کیا اور یہ فتح پاکستان کی ہے میں پھر ریپیٹ کر دوں تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے اپنے پاکستانی قوم کو دینے کیلئے آپ کو کوئی شرمندگی ہے آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ نے کیا کیا اپنے افواج پاکستان کے لئے آپ کے پاس کوئی جواب ہے سکوارڈن لیڈر حسن صدیقی اور ونگ کمانڈر نومان ان کی بہادر اور جورت کو ہماری میڈیا کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں پوری پاکستانی قوم نے سلام پیش گیا تھا کیا جواب ہے آپ کے پاس ان کو بتانے کیلئے آپ کی اس اقدام سے آپ نے جتنا نقصان پون چاہیا پاکستان کو اس کا کیا جواب ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں آج میں اس لئے کر رہا ہوں کہ پچھلی ہفتے میں نے بلوچستان کے حوالے سے جو بلوچستان میں کلبوشن اور انڈیا دہشتگردی کر رہا تھا میں سمجھ رہا تھا اور آپ کے سامنے میں اس نے پہلے حاضر ہوا کہ شاید وہ کلبوشن جو بلوچستان میں خون بہا رہا تھا پاکستانیوں کا اس کی اوپر کوئی مضمت ہوگی کوئی کلبوشن کا نام لیا جائے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں ہوا وہی پلان جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے چیزیں دیکھ لی لیکن قوم آپ ان چیزوں سے تاریخ مس نہیں کر سکتے پاکستان کی آنے والی نسطوں کو بھی پتایا اور انڈیا کے آنے والی نسطوں کو سبق دے چکے ہیں ہم پھر اس کے بعد میں آتا ہوں انہوں نے بیانات دیئے بہت سارے میں اس کی اوپر آتا ہوں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو وزیر خارجہ پاکستان کا جو امبیسیڈر تھا انڈیا میں میں نے اس کا بیان آپ کے سامنے سنایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان ہمارے ساتھ انڈیا کی وزو کیلئے رابطے کرتے تھے ان کے کاروباری انٹرسٹ بھی تھے اس میں سجن جلداد نیسے لوگ بھی تھے اور امرجنسی میں ان کو وزو کی اجرا کیلئے حکم ملتے تھے میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا تھا اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس کیا انٹرسٹ تھے آپ کے کس کو خوش کرنے کیلئے آپ کر رہے تھے پھر دوسرا میں نے سوال کیا تھا وہ موڈی کی ملاقات ہے چکے ملنا سجن جنڈال کا مریب غیر وزا آنا یہ تمام چیزیں تو چھوڑے میں نے آپ کو پاکستان کے سابقہ جو سیکٹری فران افیرز تھے ان کا بیان سنایا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ نواز شریف ہمیں کہتا تھا کہ انڈیا کے حوالے سے ہاتھ ہونا رکھ کہ ان کے اوپر کوئی بیان نہ دے اس کا کوئی جواب آپ نے ان کے موزے سنا میں ساتھ آگے سوال اس سے آگے کرتا ہوں پہلا سوال یہ کہ کلبوشن کے اوپر آپ کی خاموشی کی وجہ کیا بنی جب آپ نے سرونگ آپی سرکو پکڑا پاکستان میں دہشتگردی کرتے ہوئے دہشتگردی کی کاروائیہ کرتے ہوئے آپ اس کی اوپر کیوں خاموش رہے ہیں آپ نے کس کو پائدہ پہنچایا کلبوشن کا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں لے جانے کیلئے کیا ڈرتا آپ کو کس وجہ سے آپ نے انڈیا کی مدد کی مودی کے حل بردارے میں جب آپ گئے کس سے آپ ڈر رہے تھے کہ آپ نے حوریت رہنماؤں سے ملاقاتیں نہیں کی پاکستان کے دفتری خارجہ کو آپ نے بلوچستان میں انڈیا کی دہشتگردی کی کاروائیہ اس کی اوپر بات کرنے سے آپ نے کیوں وزارت خارجہ کو منع کیا آپ نے انڈیا کے سامنے بھارتیوں کے سامنے دو قومی نظری کو رکھ کیوں کیا آپ کی اس بیان کی کیا وجہ تھی کہ بھارت جسے پوچھتے ہیں اسے ہم بھی پوچھتے ہیں آپ کس کو خوش کر رہے تھے امریکہ جا کے پاکستان میں تو بڑی دین کی بات کرتے ہیں دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں امریکہ جا کے ان کے سامنے یہ بیان دینے کی ضرورت اور کس کو خوش کرنے کی لاتی تھی کہ ہم بڑے لبرل ہیں ہم بڑے لبرل ہیں عمران خان بڑا اسلامسٹ ہے دین کی طرح پراغب ہے آپ کس سے ڈر رہے تھے اوبامہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کس کی ٹانگ ایک کام پر ہی تھی پاکستان ایک طرف دشتگردی کا شکار بھی تھا اور ہم اپنے جنازے بھی اٹھا رہے تھے اس وقت پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی بجائے آپ دومور کے حکم کیوں بجا لاتے تھے اور بڑی بات ہوئی ماضی کی تو کارگل کی جیتی ہوئی جنگ کے بعد کس سے ڈرتا کیا خوفتا آپ پیچھ کے ہٹنے کا کہتے ہیں میرے پاکستانیوں ان کی ڈیپلومیٹس سے ملاقات ہیں ان کے لابیس سے ملاقات ہیں اور پھر اسی گریٹر گیم پلین جو ہے اس کو آگے بڑھانی کی تمام چیز ہے وہ تمام اقائق آپ کے سامنے آ چکی ہے ایک ایک ویڈیو اور ایک ایک ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا آپ بھول گئے ہیں اس قسم کے متنازیہ اور جھوٹی بیانہ جھوٹی خبریں دیکھیں آپ بھول گئے ہیں انڈیا کا بھی یہ خیال ہوگا نواز شریف نے ان کے عادتیں خراب کر دی تھی کیونکہ کاروباری تعلقات رکھتے تھے چپ کے ملاقاتیں کرتے تھے ڈان لیگز کرتے تھے پھر نواز شریف کے بیانات پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے پھر ڈان لیگز ٹو ہوتا ہے 20 سپتمبر کے بعد ان کے بیانات دیکھی ہے لیکن عمران خان حکومت میں تھے جب انڈیا نے جاریت کی کوشش کی ان کو عمران خان نے اور پاکستان نے پاکستان کے افواج نے برپور جواب دیا ان کے آزائم کو خاتمے ملایا اور انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان ان کی نظروں کے سامنے آگے بڑھتا رہے گا میں آخر میں اپنی گفتگو کا خلاصہ کروں گا اور پرامنسٹر عمران خان نے جتنی چیزیں میں نے آپ کو دیکھا ہے اس کے اوپر پرامنسٹر عمران خان نے کیا کہا تھا میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا پچھلی رفعہ میں نے آپ کو کہا کہ پرامنسٹر عمران خان نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اقوام عالم میں جو ہمارے جذبات کے مسلمانوں کی جذبات کے اربعہ مسلمانوں کی جذبات کے جو مغرب ہماری دلازاری کرتا تھا اس کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے جب عمران خان کشمیر کے اوپر چوون سال تک یون سیکیورٹی کونسل میں بحث نہیں ہوتی عمران خان پرائم منسٹر بنتے ہیں عالمی سطح پر کشمیر کا مقدمہ اور کشمیر کا سفیر بنتے ہیں ایک سال کے اندر تین دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہوتی ہے کشمیر انڈیا کا اندرونی نہیں بلکہ وہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو جاتا ہے پوری دنیا میں ایک بحث ہوتی ہے کشمیر میں ہونے والے بھارتی مزالنگ کے اوپر لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بات اسلام آباد میں بھی پاکی وزیر مواصلات میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت ہی جوابتی ہے ہر سچویشن کی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آج کی حکومت میں دشمنوں کی خواہش ادار کو ٹارگٹ کرنا ہے اپوزیشن کی خواہش ہے نارو دشمن کے ملک میں ادم استحقام گزشتہ ادبار کو پریس کانپس میں بھارت کا گریٹر گیم پیش کیا گیا تھا آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ انہوں نے مزید کیا کہا انہوں نے کہا کہ چند لوگ اپنی ذات کو ملک پر ترجیح دیتی ہیں پاکستان میں کوئی حکومت کام کر رہی ہے تو وہ سندھ حکومت ہے ملک پیش رہی ہے ملک پیش رہا ہی ہے اپدیو دیو ملک پیش رہی ہے یقی رہی ہے این شکریہ من چاہیی ڈیٹ کریں نیکی رہی ہے ہی ملک پیش رہی ہے